مور کی آخری اح جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکے اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آسوں بہانے سے کیا فائدہ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو مسلم اسپین اندلس کے آخری حکمران ابو عبداللہ بن ابو الحسن کی والدہ نے اسے اس وقت کہے جب وہ گرناطا کی چابیاں عیسائی حکمرانوں کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرناطا سے جلا وطن ہو رہا تھا اس نے جب آخری نگاہ اپنے آباؤ اجداد کے ورسے پر ڈالی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی اس مقام پر جہاں ابو عبداللہ کی آہ نکلی عیسائیوں نے مسلمانوں کی شکست کی علامت کے طور پر محفوظ کر لیا اور آج اسے مور کی آخری آہ کے نام سے جانا جاتا ہے یورپی تاریخدان اندلس کے مسلمانوں کے لیے مورس کا لفظ استعمال کرتے تھے ابو عبداللہ اندلس کی آخری مسلم ریاست غرناطا کا وہ بدبخت حکمران تھا جس نے این اس وقت اپنے والد ابو الحسن اور چچا محمد بن سعید الزاغل کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا جب وہ اندلس میں عیسائیوں کے مشترکہ لشکر سے مسلمانوں کی بقا کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے چودہ سو انتر سنے عیسویں کے اندلس کے سیاسی منظر نامے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اس داستان کے آخری باپ کی طرف چلتے ہیں جس کا آغاز تقریباً آٹھ سو سال قبل جبل تاریخ کے ساحل پر تاریخ بن زیاد نے عیسائی گات شہنشاہ روڈرک کو عبرتناک شکست دے کر کیا تھا موسیٰ بن نصیر اور تاریخ بن زیاد نے جلد ہی اسپین سے عیسائیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اسی طرح اسپین دمشق کی خلافت کے زیر نگی آ گیا دمشق کے انقلاب کے بعد اسلامی خلافت بغداد منتقل ہو گئی اور اندلس کی حکمرانی اموی شہزاد عبد الرحمان الداخل کیوں مل گئی وقت گزرتا گیا اور اندلس کی حکومتیں بدلتی رہی اور مسلمان اندلس میں مضبوط اور مستقم ہوتے چلے گئے آہستہ آہستہ اندلس عالم اسلام کا علم و ہنر کا مرکز بن گیا دورِ اروج میں اندلس نے ہزاروں علماء و فضلہ پیدا کیے پھر وقت نے پلٹا کھایا اور اندلس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا پھر قدرت نے یوسف بن تاشکین کی صورت میں اندلس کے مسلمانوں کو سملنے کا بہترین موقع فرام کیا مگر ان کے نصیب میں زوال لکھ دیا گیا تھا الداخل کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی سرکستہ، کشتالیہ، الشبیلہ اور کرتبہ جیسے عظیم علم و ہنر کے مرکز مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی اراغون اور کشتالیہ کی مضبوط عیسائی ریاستے وجود میں آ گئی اراغون کی حکمران عزابیلا نامی ملکہ تھی جو تاریخ میں ملکہ عزابیلا کے نام سے مشہور ہوئی یہ وہی ملکہ ہے جس کی تحریک پر کولمبس نے اپنی بحری مہم شروع کی تھی دوسری طرف کستلہ کا شاہ فریڈیننڈ نامی موتصب عیسائی شخص تھا یہ دونوں حکمران شدت پسند اور مسلمان دشمن تھے یہ دونوں اندلت سے مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے اسی مشترکہ مفاد کے تحت ان دونوں حکمرانوں نے چودہ سو انتر سنے عیسوی میں اراغون اور کستلہ کی ریاستوں کو باہم مدغم کر لیا اور آپس میں شادی کر لی چودہ سو انتر سنے عیسوی تک اندلت کے مسلمان گرناطا کی ریاست تک محدود ہو کر رہ گئے تھے سارا اندلت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا مسلمان اندلت بھر سے سمٹ کر غرناطا میں اپنی بقا کی لڑائی میں مصروف تھے غرناطا کا موجودہ حکمران ایک ندر اور قابل شخص ابو الحسن تھا اہل اندلت کو طویل عرصے بعد ایک لائق حکمران نصیب ہوا تھا اہل اندلت اسے اپنا نجادہن تعبیر کر رہے تھے سلطان ابو الحسن سے مسلمانوں کی توقعات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان کا بھائی محمد بن سعد الزاغل جو الزاغل کے نام سے مشہور ہے مالکہ کے علاقے کا حکمران تھا اور جب اس نے یہ محسوس کیا کہ عیسائی ان دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں تو الزاغل فوراں غرناطہ پہنچا اور اس نے مالکہ کے تخت سے دسبردار ہوتے ہوئے ابو الحسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی اسی طرح ابو الحسن طاقتور ہو گیا اور جب فریڈینڈ نے ابو الحسن سے خراج سلب کیا تو اس نے وہ تاریخی جواب دیا جو ہمیشہ کے لئے تاریخ میں محفوظ ہو گیا ابو الحسن نے کہا غرناطہ کے ٹکسال میں عیسائیوں کو دینے کے لئے سکھوں کے بجائے اب پھولات کی وہ تلواریں تیار ہوتی ہیں جو ان کی گردنیں اتار سکیں یہ جواب سن کر فریڈینڈ اور عزابیلا مبہوت رہ گئے اس وقت کستلہ اور اراغون کی بائمی ریاست کا رکبہ سوہ لاکھ مربع میل کے لگ بگ تھا جبکہ گرناطہ کی ریاست سمٹ کر صرف چار ہزار مربع میل رہ گئی تھی یہ مختصر رکبہ بھی عیسائیوں کی نگاہ میں کھٹک رہا تھا اور وہ اندلس سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے انہوں نے ابو الحسن سے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور خاموشی سے جنگی تیاریاں تیز کر دیں ابو الحسن بھی غافل نہیں تھا آخر کار گرناطہ کے سردی مقام لوشا میں سلطان ابو الحسن اور فریڈینڈ کا ٹکراؤ ہو گیا اہلِ گرناطہ قوت و عدد دونوں کے اعتبار سے عیسائیوں کی مشترکہ افواج کے مقابلے پر کمزور تھے مگر ان کو علم تھا کہ اندلس میں یہ ان کے پاس آخری خطہ ارازی رہ گیا ہے اس کے دفاع کے لیے اہلِ گرناطہ نے سردھڑ کی بازی لگا دی آخر کار لوشا کے میدان میں تارک بن زیاد کی یاد تازہ کرتے ہوئے ابو الحسن نے فریڈینڈ کو شکست فاش سے دوچار کیا ابو الحسن لوشا کے میدان میں ہی تھا کہ غرناطہ میں اس کے ولی اہد ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور غرناطہ کے تخت کا مالک بن کر بیٹھا عیسائیوں سے جہاد میں مشغول مسلمانوں کے لیے یہ خطرناک اطلاع تھی لوشا کی فتح کے بعد وہ ابو الحسن کی سربراہی میں اندلس میں مسلمانوں کی نشات ثانیہ کا خواب دیکھ رہے تھے ابو عبداللہ کی بغاوت نے ان کے ہوش اڑا دیے اور سلطان ابو الحسن کو مجبوراً لوشا چھوڑ کر مالکہ میں پناہ لینی پڑی یعنی اس نازک دور میں جب اہلِ اندلس اپنے بقا کی جنگ میں مصروف تھے ابو عبداللہ کی اقتدار کی حویس نے گرناطہ کی سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا بجائے باپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے ابو عبداللہ اس کی سلطنت کے در پہ ہو گیا دوسری طرف مسلمانوں کو منقسم دیکھ کر شکست خوردہ فریڈی ننڈ کو خوصلہ مل گیا اور اس نے مالکہ پر حملہ کر دیا مالکہ میں ابو الحسن اور فریڈی ننڈ کو برسرے پیکار دیکھ کر ابو عبداللہ نے بے غیرتی کی انتہا کرتے ہوئے ابو الحسن پر پشت سے حملہ کر دیا ابو الحسن تجربہ کار سپاہ سلار تھا اس نے ایک طرف تو عیسائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا دوسری طرف ابو عبداللہ کو واپس گرناطہ جانے پر مجبور کر دیا اسی دوران ابو عبداللہ اور فریڈی ننڈ کا لوشنیاں کے مقام پر آمنہ سامنا ہو گیا ناتجربہ کار ابو عبداللہ نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا ابو عبداللہ کے فریڈی ننڈ کی قید میں جانے کے بعد گرناطہ کا تخت خالی ہو گیا بیٹے کی بغاوت نے ابو الحسن کو بیمار کر دیا تھا اس پر زبردست فالج کا حملہ ہو گیا تھا اس نے ریاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنے بھائی الزاغل کو گرناطہ کا تخت سنبھال لیں اور فریڈی ننڈ کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا الزاغل غرناطہ پہنچا اور اس نے مسلم افواج کی اثر نو تنظیم شروع کر دی الزاغل بلا شبہ ابو الحسن کا حقیقی جانشین تھا اور ممکن تھا کہ اپنی دلیری اور صلاحیتوں کو برسر پیکار لاتے ہوئے وہ اندلس کے مسلمانوں کا نجات دہندہ بن جاتا مگر اس موقع پر ابو عبداللہ کا ایک دفعہ پھر مکرو گردار سامنے آتا ہے دورانے قید فریڈی ننڈ نے ابو عبداللہ کی خاصلت پہچان لی وہ سمجھ گیا کہ ابو عبداللہ کو مسلمانوں سے زیادہ اپنے اقتدار کی خواہش ہے اب فریڈی ننڈ نے ابو عبداللہ کو الزاغل اور ابو الحسن کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا اس نے ابو عبداللہ کو یقین دلایا کہ وہ اسے گرناطا کا وارث تسلیم کرتا ہے اور یہ کہ فریڈی ننڈ گرناطا کا تخت حاصل کرنے میں ابو عبداللہ کی مدد کرے گا ابو عبداللہ سے ساز باز کرنے کے بعد فریڈی ننڈ نے اسے اپنے قید سے رخصت کر دیا ابو عبداللہ سیدھا مالکہ پہنچا جہاں الزاغل کا قبضہ تھا اہل مالکہ کو یقین دھیانی کرائی کہ فریڈی ننڈ اس کے ساتھ ہے اور اگر اہل مالکہ ابو عبداللہ کا ساتھ دیں تو وہ ان کی عیسائیوں سے صلاح کروا سکتا ہے جنگ و جدل سے گھبرائے ہوئے مسلمان اس کی باتوں میں آگئی اور انہوں نے مالکہ پر ابو عبداللہ کی بالا دستی تسلیم کر لی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے